ایک معاملہ کل راست سے سوشل میڈیا میں کافی سرخیوں میں ہیں گورت دھام مندر کے آس پاس گیارہ مسلمانوں کو نوٹس دیا گیا ہے مندر پرساشن کے ذریعے اور ان سے ایک فارمیٹ کے اوپر زبردستی دستاخت کرائے گئے ہیں کہ آپ کو یہ مکان اپنی مردی سے خالے کر رہے ہیں اس معاملے نے کافی سرخیاں لے لی ہیں اور لوگ اس پورے معاملے پر چرچہ کر رہے ہیں اور یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے لوکل پرساشن کے ذریعے کہ یہ مکان یعنی مسلمان گورت دھام مندر کی سرخشہ کے لیے چیلنج ہیں گورت دھام مندر کے ہسٹری کے بارے میں اگر نہیں جوانتے ہوں تو میں دو لائن میں آپ کو پتہ نہ چاہوں گا گورت دھام مندر اترہ پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت نات کا مٹ ہے گورت دھام مندر میں یوگی آدیت نات کا مٹ ہے اور وہاں پر یوگی جی رہا کرتے ہیں جب بھی گورت دھام جاتے ہیں تو اسی مٹ میں وہ قیام کرتے ہیں رکھتے ہیں یہ تو ہوا مختصر تعلق اور ایک بڑا مندر ہے یہ بڑا مٹ ہے اس علاقے کا اور ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ آتے ہیں کئی بار یہاں پر میلے بھی لگتے ہیں لیکن جس طرح سے گیارہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر کہ خالی کرانے کا نردیش دیا گیا ہے کہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر مکان خالی کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو دوسری جگہ پر مکان دیا جائے گا جس پر مسلمانوں سے زبرستی دستخط کرائے گئے ہیں یہ ایک بڑا معاملہ ہے جس کو لے کر مسلمان اس معاملے کو لے کر کافی بے چین ہیں اور کل سے اس پورے معاملے کو سرخیوں میں آنے کے بعد لوگ اب اس پورے معاملے کو کورٹ تک لے کر جانا چاہتے ہیں کچھ سوشل ایکٹویسٹ بھی اس پورے معاملے کو لے کر ایکٹیو ہوئے ہیں کیونکہ اس طرح کا بہانہ بنا کر کے جس طرح سے یو پی میں پولورائزیشن کی راجنیتی کی جا رہی ہے آخر اگر مسلمان ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں تو ان پر آپ اس طرح سے عاروپ لگائیں گے کہ وہ مندر کے لیے خطرہ ہیں دیش میں ہزاروں لاکھوں مندر ہے جہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور کئی مندروں کے بالکل قریب رہتے ہیں تو کیا مندر کے پاس کوئی اگر مسلمان کا گھر ہے تو وہ سرکچہ کے لیے خطرہ ہیں یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو اب خاص طور سے پچھلے ساتھ سال سے دیکھنے میں آ رہی ہیں اور یہ سوال کھڑا کرتی ہیں کہ آخر کس طرح کی سوچ کے لوگ اب سطح میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دھرم کے ماننے والے ایک مذہب کے ماننے والے کو کس طرح سے پرتارت کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے انہیں مانسک پرتارنا سے گزرنا پڑ رہا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کمنٹس باکس پر جا کر بتائیں کیا یوگی سرکار کا یہ فیصلہ سرکچہ کے پرتی صحیح ہے کیا مسلمانوں کے گیارہ یہ مکان سرکچہ کے لیے چیلنج ہے ہمیں ضرور بتائیں اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن ضرور دبائیں سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو سرود دبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں